ایک اہم مسئلہ جو آج کل بہت زیادہ پریشان کن ہے رمضان المبارک کی ترابی سے متعلق اب تک تو یہ اختلاف جانا پہچانا تھا کہ جمہور امت اور عیمہ عربہ کے نزدیک بیس رکع ترابی چودہ سو سالہ تاریخ میں پوری امت مسلمہ اس کو ادا کرتے آ رہی ہے بجائے اس کے آٹھ رکعات کے بھی قائل اور اس کے عامل دیکھے گئے اور دیکھے جا رہے ہیں لیکن دس رکعات ترابی کا شاید کسی نے آج تک وہمگمان بھی نہ کیا ہوگا اور کوئی اس کا قائل بھی سنانے گیا ہوگا روزنامہ مکہ مکرمہ کا المدینہ میں یہ قبر جاری ہوئی کہ اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے حرم مکی میں دس رکعات ترابی پڑائی جائے گی اور پھر تحجد کے وقت تحجد ادا کی جائے گی اور سب کے مقبول اور حرمین کے مساجد کے انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس حفیظ اللہ نے اعلان فرمایا اور جو عیمہ حرم کی فحرز جاری ہوئی حرم مکی میں ترابی پڑانے والوں کی پہلی ترابی میں شیخ سعود اشورائم چھ رکعات پڑائیں گے اور اس کے بعد بقیہ چار رکعات اور ویتر کی نماز ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس حفیظ اللہ پڑائیں گے بہت ہی تعجب اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دس رکعات کی تخفیف سے وائرس میں کیا فرق پڑے گا اور اس سے بیماری میں کیا تخفیف آئے گی بقیہ دس رکعات سے وائرس کی کیا دشمنی ہے یا کیا اس سے گہرہ تعلق ہے کہ دس رکعات کم کر دینے سے وائرس کم ہو جائے گا پوری بیس رکعات ادا کرنے سے وائرس بڑھ جائے گا یا زیادہ پھیل جائے گا جبکہ آنس تک چودہ سو سالہ تاریخ میں کبھی حرمین میں مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں بیس رکعات سے کم پڑنا تاریخ کے کسی دور میں نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا نہ لکھا گیا امام ترمیزی رحمت اللہ علینا لکھا ہے و اکثر اہل العلم علی معروبی عن علی و عمر رضی اللہ عنہما و غیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرین رکعات و هو قول سفیان السوری و ابن المبارک و الشافعی و قال الشافعی رحمه اللہ هاکذا ادرکتو ببلد مکہ یسلون عشرین رکعات جام ترمیزی ابواب السوم باب ماجا فی قیام شہر رمضان کہ اکثر اہل علم اسی بات کے قائل ہیں جیسا کہ حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے مربی ہے اور ان کے علاوہ صحابہ اکرام سے جو منقول ہے کہ بیس رکعات تراویہ ادا کی جاتی تھی سفیان سوری ابن مبارک امام شافعی سب اسی کے قائل ہیں اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے مکہ مکرمہ میں اپنے زمانے میں سب لوگوں کو بیس رکعات تراویہ پڑتے ہی پایا ہے مسجد نبوی کے مشہور مدرس مدینہ منورہ کے سابق خاضی شیخ عطیہ سالم جن کی 1999 میں وفات ہوئی آپ نے کتاب لکھی تراویہ اکثر من الف عام فی المسجد نبوی اس مقدم اس کتاب کی مقدمے میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں بعض لوگوں کو آٹھ رکعات پڑھ کر رک جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ شاید اس سے زائد ثابت نہیں ہے اور اس سے زائد پڑھنا جائز نہیں ہے اور یہ لوگ حرم کی بقیہ تراویہ سے محروم ہو رہے تھے ان کی محرومی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوا لہٰذا ایک کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کے شکوک و شبہات ختم ہوں اور ان کو بیس رکعات تراویہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے اسی طرح جامعہ ام القرآن مکہ مکرمہ کی طرف سے کلیت الشرعیہ و الدراسات الاسلامیہ مکہ مکرمہ کے استاز شیخ محمد علی سابونی کا رسالہ الحدی النبویگ السحی في صلات التراویہ کے نام سے شائع ہوا اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ خلافت راشدہ سے لے کر عہد حکومت سعودیہ تک مکہ مکرمہ و مسجد حرام اور مدینہ منورہ میں بیس رکعات سے کم تراویہ کا ثبوت نہیں ہے اور بیس رکعات تراویہ ہی پڑھا جانا متوارث ہے ادھر مسجد نبوی کے امام اور مدرس لکھ رہے ہیں ادھر مکہ مکرمہ ام القرآن مکہ مکرمہ کی جامعہ ام القرآن یونیورسیٹی کے استاز لکھ رہے ہیں کہ بیس رکعات تراویہ ہی دونوں حرم میں ثابت ہے اور پوری تاریخ میں کبھی بیس رکعات سے کم پڑھنا حرمین میں لکھا اور دیکھا ہی نہیں گیا ہے اور بڑی کتابیں بڑی تفصیل سے اس پر علماء نے یا کابر نے بڑی تحقیق کی رسالے کتابیں لکھی ہیں اگر بیس رکعات بدات ہے تو ہزاروں سال میں کسی انڈیا پاکستان میں نہیں بلکہ حرم میں جہاں پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے مسجد نبوی میں اور کعبے میں جہاں پر عبادات کا سواب بڑھ جاتا ہے بدات کبھی وہاں کی قوم آج بھی گوارہ نہیں کرتی ہے اگر یہ بدات ہو تو دونوں حرم میں ہزاروں سال یہ بدات کیسے جاری رہی کسی دور میں جب مجدد پیدا ہوتے تھے اور بدات اور دین میں جو اضافے ہو جاتے اسے ختم کرتے تھے کسی مجدد کو یہ خیال تک نہ آیا کہ یہ بدات اتنے سالوں سے جاری ہے اتنے بڑے محدیسین فقہا اور اولیاء تابعین تب تابعین اس بدات کے مرتقب ہوتے رہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی سوانے مہ کے تیرہ سال کی عمر میں آپ نے حرم مکی میں ترابی پڑھائی ہے وہ بدات کے مرتقب ہو گئے امام شافی رحمت اللہ علیہ اپنے شہر مکہ کی گواہی دے رہے ہیں وہ بدات کی تصدیق کر رہے ہیں کیا کسی میں ہمت ہے کہ کوئی اتنے بڑے اکابر محدیس فقہا کو بداتی کہہ سکے یا ان کی غلطی جس پر وہ ساری زندگی مسر رہے کہہ سکے یا ایمہ حرم مسجد نبوی اور جامعہ ام القرآن کے سابق استاس کو اور ان کی تحقیق کو غلط خرار دے سکے اختلاف اب تک بیس اور آٹھ کا تو تھا دس کا تو کوئی مسلک نہیں تھا اور دس کا وائرس کے ختم ہونے سے بڑھنے سے کوئی تعلق بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے اس واسطے اس مسئلے میں جبکہ حالات نے ہمیں بہت وقت فارغ کر کے دیا ہے تو ایسے موقع پر تراوی میں تخفیف کے بجائے ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قول اور ایک روایت کے اعتبار سے کہ آپ کا یہ قول چھتیس رکعات تراوی کا بھی ہے اس میں کسرت نوافل کی طرف توجہ ہوتی بجائے اس کے اس میں تخفیف کر لی جائے اس لئے بیس رکعات تراوی ہی کی اہمیت زیادہ ہے بقیہ آٹھ رکعات پڑھ کر بقیہ بارہ رکعات سے محروم ہونا بڑی ہی محرومی کی بات ہے کوشش کی جائے کہ اپنے اپنے گھروں میں تراوی یک سوئی کے ساتھ بیس رکعات تراوی ادا ہو اور حافظ قرآن مل جائے قریب ہی میں ہو اپنے ہی گھر میں ہو تو بغیر بھیڑ جمع کیے پڑوسیوں کو اکھٹا کیے بلڈنگ کے تمام لوگوں کو اکجا کیے بغیر اپنے گھر کے محدود افراد ڈسٹنس مینٹین کرتے ہوئے ختم قرآن کا احتمام کیا جائے مسجد میں محلے کی مسجد میں جن مخصوص افراد کو اجازت ہو حافظ صاحب کی اقتداء میں محلے کی مسجد میں ختم قرآن اور بیس رکعات تراوی کا احتمام ہو اور تراوی کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی تخفیف یا کوتاہی کا معاملہ نہ کیا جائے مسجد میں تراوی نہ ہونے کی وجہ سے بعض حضرات کا یہ خیال بن رہا ہے کہ اس سال تراوی ہی نہیں ہے کہیں آٹھ کا مسئلہ کہیں دس کا مسئلہ کہیں سب کچھ ماف ہو جانے کا مسئلہ تعجب ہے مسجد میں تراوی نہیں ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ گھروں میں تراوی کی جائے گھر جو آج تک نفل اور سنتوں سے محروم اور ایک قبرستان بنے ہوئے تھے اسے قبرستان بنانے سے محفوظ رکھا جائے کسرت نوافل کا احتمام کیا جائے اس کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ اپنے عامال میں نیکیوں میں تخفیف کی طرف ہمارا ذہن جائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے محفوظ رکھا جائے